آپ سن رہے ہیں کچھ پنے زندگی کے ویتماد ریمانگم اور میرے آج کے خاص مہمان ہے the very very talented singer جعوید علی کچھ پنے زندگی کے 2000 بیٹی نمبر وان میں آپ کا پہلا گانا آیا اس کے بعد بھی آپ کے دو تین اچھی بڑے ہٹس آئے جیسے کہ کجرہ رہی ہو یا نگاڑا نگاڑا پر اس میں آپ کی آواز جو ہے اس کو صحیح پہچان نہیں ملی کیونکہ آپ کے ساتھ کو سنگرز تھے جو آپ سے زیادہ نامجین تھے تو ان کو پہچان مل گئی اور کسی کو یہ آپ کی جو آواز الگ تھی وہ لوگوں نے identify نہیں کیا تو تب جب وہ گانے ہٹ ہوتے تھے تو آپ کو برا لگتا تھا کہ گانا تو میرا بھی ہے پر نام اور جو شہرت ہے وہ باقی لوگ زیادہ لے کے چلے گئے میں پیچھے رہے گیا انسان کے نیچر کی باد میں بتاؤں تو تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کیونکہ گانا ہٹ ہونا نہ ہونا یہ آٹسٹ کے ہاتھ میں تو رہتا رہی ہے یہ آڈینس کے ہاتھ میں رہتا ہے آپ کی صرف مہنت رہتی ہے تو جب یہ گانا ہٹ ہوتا تھا یہ کوئی ایسے گانے ہٹ ہوئے میرے تو مجھے خوشی بھی ہوتی تھی کہ چلو اٹلیس لوگ نہیں جانے چلو کبھی نہ کبھی جانے گے ایک میں بہت قصہ سناتا ہوں میں آپ کو میں ایک بار یوہز گیا تبھی کجرارے ریلیز ہوا تھا لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ گانا آپ نے گایا ہے میں نے گایا ہے اس گانے میں میں ہوں تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کسی اور نے گایا ہوگا مثلا یہی ٹیکچر میں نے اس میں گانے میں امیچی کے لیے امیچی کے لیے گیا ہے تو یہ بنا کے گایا تو اچھا یار آپ تو اپنی عمر لگتی نہیں ہے یہ صحیح بات ہے گیا تاجو باتا تھا پھر میں کو یہ بھی لگتا تھا کہ چلو اچھا ہے آپ کو نہیں جانتے آپ کی آواز کو تو لوگ جانتے ہیں تو یہ سوچ کے میں آگے بڑھتے گا کافی چیزیں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے لیکن کیا انسان کے ہاتھ میں نہیں صرف محنت رہتی ہے ضرور اور وقت اوپر والے نے مقرر کر کے رکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس ٹائم پہ یہ دینا ہے اس کو یہ دینا ہے میں ان چیزوں میں بہت بلیو کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے یہ بات ان آٹھ سالوں میں 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 نے بہت ساری چیزیں سیکھی میں نے بہت سارے ایکسپیرینس لیے جو کی ایک انسان جب ہٹ ہو جاتا ہے جب ایک کامیاب ہو جاتا ہے اس دوران نہیں ملتے اس انسان کو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں مجھے جو تھوڑا بہت fame ملا ہے وہ رات و رات تو ملا نہیں ہے اس کے پیچھے میں نے کافی محنت کی ہے مجھے کافی ایکسپیرینس ہوئے ہے تو میں کبھی بہکوں گا نہیں اوورنائٹ fame جن کو ملتے ہیں وہ بہت سارے جاتے ہیں آوارہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کا اتنا شکر ہے کہ میں کبھی انا وہ چیز میرے آسپاس بھی نہیں لگے گی اتنا میں کانفیڈنٹلی بول سکتا ہوں تو یہ چیز میرے کافی کام آئی اور زندگی میں آگے بھی آئے گی یہ وقت یہ اوپر والے کو منظور تھا تب ہی ملا ہے پتے آپ کو یہ جو پکچر ریلیز ہوئی تھی تو اس میں سونو جی کا بھی گانا تھا جو دھاکبر میں پر آپ کا جو یہ گانا تھا مجھے اتنا پسند تھا اور میں نے سونو جی کو گھا تھا یہ گانا آپ نے کیوں نہیں کہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ گانا کہنے کو جشن بہا رہا ہے عشق یہ دیکھ کہہ رہا ہے پھول سے خوشبو خفا خفا ہے گلشن میں چھپا ہے کوئی رنج فضا کی چلمن میں سارے سہ میں نظاری ہیں سوئے سوئے وقت کے دھارے ہیں اور دل میں کوئی کوئی سی باتیں ہیں کہنے کو جشن بہا رہا ہے عشق یہ دیکھ کہہ رہا ہے پھول سے خوشبو خفا خفا ہے گلشن میں چھپا ہے کوئی رنج فضا کی چلمن میں اور کچھ باتیں اور کچھ پرنے زندگی کے with Madhu Rima Nikam only on 92.7 Big FM کچھ پرنے زندگی کے زندگی کے زندگی کے